ہلو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے جی آپ کا سبحانت کے اضالے پر برور آتا جی اس چیزوں کے کلیر فائٹ کر رہے تھے آپ اچھا دی اس سفرے میں چند چیزیں مجھ کو پوچھنا ہے آپ سے جی جی گولی مجھے کیا پتہ ہے آپ کو کیا پوچھنا ہے آپ کے ذہن میں کیا شبہات ہے جس کا میں اضالہ کر سکوں ہاں تو جو شبہات ہے وہ صرف اضالہ پوچھ رہا ہوں جی آپ نے فرمایا کہ حضرت صاحب کے بارے میں ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا لوگ بیانات ان کے بیانات کے سلسلے میں اٹھا پٹک کر رہے ہیں ان کی اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا جی اس بات کو تو بھائی فرق تو پڑنا چاہیے اگر بیانات غلط ہیں کسی کے میرے آپ کے کسی کو اگر کوئی کہہ رہا ہے تو فرق پڑنا چاہیے جیسے مولانا عشق علی ثانی رحمت اللہ لے کے کچھ معاملے غلط سے ان کو بتائے گیا فرق پڑنا توبہ کیا مفتی سعید صاحب پالنپوری کے کچھ بیانات ایسے سے بعد میں ان کو بتائے گیا انہوں نے سے رجوع کیا پاکستان کے غلوکار ناصر جمشید نے کچھ بات ایسی کہی تھی جو شریعت کے خلاق تھی ان کو بتائے گیا انہیں تو رجوع کیا تاریخ جمیل صاحب کے کچھ معاملات ایسے تھے ان کو بتائے گیا تو رجوع کیا فرق اگر نہیں پڑا ہے تو یہ جو سلمار رشدی ہیں ان کو کہا گیا کوئی فرق نہیں پڑا رہا ہے سکیل بن حنیف ہے ان کو کہا جا رہا کوئی فرق نہیں پڑا رہا ہے اب یہ کہنا ہے کہ حضرت کو کچھ کہتے رہیے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہاں تک یہ سارے سوالات آپ جو ہیں نظام الدین کا سفر کرو اور حضرت آپ نے کہا تھا دوسرا سوال دوسرا سوال یہ ہے آپ نے یہ کہا تھا حضرت کا مقرام کتوب اور عبدال جیسا ہے ان کی بات کو یہ نرسری کے لوگ سمجھیں گے جی تو کیا دیوبند بھی حضرت کی بات کو نہیں سمجھ رہا ہے یہ سوالات آپ نے انہی لوگوں سے پوچھے تو زیادہ دیتا رہے نہیں رہا آپ نہیں کیا ہے میں ان سے کیوں پوچھو نہیں میں اپنی نظر سے دیکھوں گا ہر ایک نظر ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کیا ان کی بات دیوبند سہارنپور اور مدرسا شاہی جو بڑے بڑے مداریس ہیں مختی سمجھ 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 ان کی ریانات کو میں آپ پوچھ رہا ہوں یہ لوگ دیوبند اور سہارنپور اور شاہی اور بفتی تکیر سوانی ان سے پوچھ سوال چاہیے جن سے آپ کو چاہیے آپ مجھ سے پوچھ جن جن سے آپ کو ازادہ چاہیے آپ نے مولی سے ملاقات کرنی چاہیے کہا آپ نے ہے میں پوچھ رہا ہوں یہ لوگ تفل مقتب ہیں ان کے دیانات کو نہیں سمجھتے میں وہی کہوں گا جو میرا اپنا نظریہ ہے میں جس نظریہ سے دیکھتا ہوں میرے مطالبی پوچھ رہا ہوں میں آپ ہی کے مطالبی پوچھ رہا ہوں آپ میرے بات کو کہی ہے یہ لوگ تفل مقتب ہیں حضرت کے مقام بڑا گوچہ نہیں سمجھتے یہ لوگ میں نے جو میرا نظریہ ہے وہ اس کے اندر بتایا ہوں آپ کو جن کے بارے میں لگ رہا ہے آپ ان سے جا کر ملاقات کیجئے اور ان سے دریافت کیجئے آرے بھائی ان سے کیوں دریافت کروں آپ نے کہا ہے تو میں تو کہوں گا ہی نام کیونکہ میری نظر میں تو ہے ہی وہ مقام اور مرتبے پر میں تو ان کو قطب سمجھتا ہوں میں ان کو قطب سمجھتا ہوں میرے نزدیک تو اس وقت بڑا آپ میرے سے سوال کریں آپ نے اس کے لئے آپ نے سوال کیجئے اسلام علیکم رحمت اللہ فون کیے تھے آپ نے حضرت آپ کی بات حکیم ٹانڈا سے مجھے دن میں سے کئی لوگ فون کرتے رہتے بولو نا وہ اوڈیو بنا بنا کے وارس پر شائع کر رہے میرے پاس بھی 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 رہے حضرت ہاں وہ مجھے بھی اور کچھ لوگوں نے بھیجے ہے اس سے فائدہ کیا ہے اس کے اندر کچھ ہے اسی بات آپ کو لگتی ہے نہیں وہ ہی تو رہے ہوں اس کا مقصد کیا ہے کیوں ایسا کر رہے ہو یہ کیسے ہے یہ حاسی دین ہے یہ اس کیٹیگری کے لوگ ہے کہ اگر حضرت جی مولانا ساز صاحب کی تائید میں اور ہم نے کوئی وضاحت کیے یا کسی بات کا خلاصہ کی تو یہ لوگ وہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی وضاحت کرے یا کوئی ان کی تائید کرے یا کوئی صفائی پیش کرے یا کوئی شبہات کا ازالہ کرے یہ چاہتے ہے کہ جو غلط فہمیاں سماج میں اور مارکٹ میں اور بازار میں نظام الدین کے بارے میں اور حضرت جی مولانا ساز صاحب کے بارے میں چلائی جا رہی ہے جو کہ تو چلنا چاہیے قوم نے غمرا ہونا چاہیے نظام الدین اور حضرت جی مولانا ساز صاحب کے بارے میں جی وہ رات کو بھی بھیجات ہوں نے آپ کی جو ریکوڈنگ گر کے بات کی میرے پاس بھیجی پھر اس کے بعد اپنی ویوڈیو بنا چلا رہے وہ جو چلانے تو ان کے پاس میں دوسرا کوئی کوئی سامان نہیں ہے ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے یہ صرف یہ کر سکتے ہیں ان کے گمراہ ہونے کی ان کے راہے کیا کہیں گے گمراہی کے راستے پر چلنے کی یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان کے پاس میں جب کیا کہیں گے حق کی کوئی دلیل نہیں ہے تو اس طریقے سے حق پرستوں کو فون کرو ان کی ریکارڈنگ بازار کے اندر چلا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس میں یہ گمراہ فرقہ ہے جنہوں نے سو سالہ جو تحریک ہے اس کے اندر درار پیدا کی ہے سو مفاد اپنے اگراز اپنے مقاسد اپنے بڑے پن کے لیے کہ ان کو بڑا پن نہیں مل رہا تھا ان کے مفادات پورے نہیں ہو رہے تھے ان کی اگراز پوری نہیں ہو رہی تھی چودری پن چاہیئے تھا ان کو چودری بننے کا تھا ان کو بھی ہم کو بھی حصہ داری دو چودری پنے میں تو انہوں نے بلا وجہ کہ غلط سلط اس طریقے سے یہ سب تو مولانا بیکار کی باتیں ہیں یہ حضرت جی نے بیان میں یہ بولے تفسیر میں وہ بولے ایسا کیے یہ سب بہانے ہیں حقیقت تو ان کے نفس کا مسئلہ ہے ان کو بڑا بننے کا تھا وہ بڑا بننے کے لیے نہیں ملا اس کے لیے نظام الدین سے بغاوت کر گئے اپنا جھنڈ الگ لے کے یہ لوگ جو ہے امت میں اس طریقے سے فتنے اور انتشار پیدا کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ان کے پاس اور کچھ ہے نہیں بلکل حضرت وہ جو کلپ تھی حضرت مواز صاحب کی شورٹ کلپ بنا کر انہوں نے ڈالا گیا سبق دیا تھا تو حکیم ٹانڈیوی سے میں نے رات کو بات کی حضرت کہہ رہے کہ وہ ڈالنا حرام میں حضرت کلپ صحیح سے سنی حضرت نے کہا علماء کے پاس جائے وہ کہنے لگے کہ ایسا نہیں کہا میں ان کو کلپ بھیجنے کے بعد صبح لگے جنگا وقت نہیں لگا ان سے کوئی مسئلہ نہ پوچھے بے ہوت ہی بات کر رہے اکیم ٹانڈیوی حضرت کیسا ہے یہ یہ لوگ جو ہیں یہ امت میں امت کے اندر جھوڑ بول کر توہ مت لگا کر بہتان باندھ کر اب اس سے بڑھ کر بہتان کیا ہوگا حضرت یا ہی لگتی ہے اس سے وضو ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا ہے میں تو اس کے بارے میں فکر مند ہوں یہ جملہ ہے اس کے اندر اس کو توڑ مرود کے مارکٹ میں مجھے بتاؤ سنو اس کو پچاس بار سنو اس میں کام اٹھ کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے حضرت جی ہر معاملے میں ہر مسئلے میں ایسا ہی کہتے ہیں مگر چونکہ جیسا میں نے آپ کو بتایا نا ان کے پاس میں ابھی کچھ بچا نہیں ہے سوائے تحمت وں کے بہتان کے انتشار پھیلانے کے لوگوں کو زبردستی کا کھجانے کے لوگوں کو زبردستی چھیڑنے کے کیا ضرورت تھی مجھے فون کر کے اس کی ریکارڈنگ کرنے کا اور اس طریقے سے چلانے کا کیونکہ میں تو بھائی نظام الدین حضرت جی مولانا سعج صاحب تو ابھی ہے ہم تو اس وقت سے لگے ہوئے حضرت جی مولانا انام الحسن صاحب کے ساتھ ہمارے تو دو مہینے بھی نظام الدین میں خدمت میں لگے ہم نے تو مولانا زبیر صاحب رحمت اللہ کی بھی خدمت کی ہوئی ہے ہم ان لوگوں میں سے ہے تو ایسے پچاس فتنے اور ٹولے تیار ہونے دو ہمارے اوپر تو رتی برابر اثر پڑھنے والا نہیں ہے تو نظام الدین ہمارے لئے ایسا ہے ہمارے لئے مرکز سے ایک تعلق ہے ہمارا تو پھر ان کو کیا تکلیف ہے اس سے ہمارا کام کر رہے ہے تم کو اگر تمہاری بات صحیح لگتی ہے تم اس میں اور ہمارے جیسا ایک کلیپ بناؤ چلاو ہم کو فون لگا کرنے کی ضرورت کیا ہے اور حضرت سب سے بڑی خیانت یہ کر رہے اس اوڈیو کے ساتھ آپ کا نمبر ڈالا جا رہے کہ مولانا اکبر ہاش مین سے سوال کر رہے ایسا کچھ کر کے انہوں نے چلا رہے فتنہ فلا رہے چلانے تو مسئلہ نہیں میرا نمبر میرے ہر یوٹیوب بیان کے ساتھ مجھے دن میں مجھے کم سے کم دس بارہ فون تو ایسے بھی آہی جاتے ہے جی میں نے ان کو وجہ جنہوں نے اس کلوک کو ڈالا تھا وہ بھائی واسیم بینگلور کہتے ہیں انہوں نے بھی اس سے معذرت کر دیا انہوں نے اپنی گلتی کا حساس ہو نے اس کو ڈسکنیٹ یہ ہوتی ہے نیک خصلت کہ کچھ اپنے سے صحو ہو جا ہو جا ہو آدمی فوراں قبول کریں معافی مانگے نہیں اپنا نفس کے لئے اپنے بڑے پن کے لئے اپنے جو ہے ان کے لئے ہدایت کی دعا کرو ان کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائیں ان کے ذہن و دماغ کے اندر جو شیطان نے خرافات بھر دی ہوئی ہے اتنی بڑی عالمی تحریک کے اندر اس طریقے سے انتشار پیدا جو ہوا ہے اللہ بس دعا کرو ان کو ہدایت عطا فرمائے اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے صحیح بات حضرت اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے آمین موسیقی